یہ جو پگڑی ہے نا یہ قرمانیوں اور شہاتتوں سے ہمارے گروہ ساہبان نے سجائی تھی تپو جپو سے اور یہ پگڑی اس لیے سجائی گئی تھی مظلوموں کی رکشہ کے لیے کسی بھی قوم کسی مذہب کا ہو اور پگڑی ایک خون سے بنی ایک شان تھی انہوں نے کرم کیے تھے انہوں نے تپ کیے تھے انہوں نے مظلوموں کی رکشہ کے لیے قرمانی شہاتتیں دی تھی پھر ہمارے سر کے اوپر یہ پگڑی آئی تھی ہم نے پگڑی کی مہتتہ کو سمجھا ہی نہیں پگڑی اگر ہماری پگڑی کو داگ لگ جائے سمجھو ہماری قوم کو داگ لگ جائے یہ تو ترنگا جنڈا بھی ہماری ایک پگڑی ہے ہماری ایک کان شان ہماری روح اب ہماری آبرو ہر ہندوستانی جو اس ماتر بھومی سے پریم کرتا ہے اور ماتر بھومی کے اوپر وہ ترنگا جنڈا ہندو مسلم سکھ سائیوں کا لگا ہوا ہے سجا ہوا ہے جس کو جوالہ نیرو سے لے کے لال بہادر شاستری آٹل بہاری واجپائی اندرہ گاندی آج نرندر موڈی اس کو سلور دیتے ہیں یہ کوئی نرندر موڈی جی کا جنڈا نہیں ہے یہ جنڈا ازادی کا جنڈا ہے جس کے لیے شہیدی آزم بھگر سنگھ راجگرو سخدے منگل پانڈے استفاق اللہ خان رانی جانسی تاتیاں ٹوپے جلے اوالا باگ کے ہندو مسلم سکھ سائی لالا لاج پترائے موگا کے اندر انگریزوں کی لاتھیاں کھائی تھی اور کہا تھا وہ لان کیا تھا ایک ایک لاتھی انگریزوں کے کفن کا کام کرے گی خون سے سجی ہوئی درتی خون سے سجی ہوئی ماتر بھومی خون سے سجا ہوا ترنگا جنڈا اگر پگڑی ہماری شان ہے تو پھر ترنگے جنڈے کا آپ مان کیوں اگر ترنگے جنڈے کا جس نے آپ مان کر دیا اس نے یہ پگڑی کا آپ مان دیا وہ گروہ مہاراج کا سچا سکھ ہوئی نہیں سکتا وہ گروہ مہاراج کے سچے سکھ ہونے کے کابل ہی نہیں ہے اس نے گروہ مہاراج صاحب کی مریادہ کو ٹھیس پوچائی ہے کون تھے گروہ تیگ بہادر مہاراج یہ چاندنی چونک جن کو کہا جاتا تھا ہند کی چادر جنہوں نے پنجاب کے لیے نہیں ہندوستان کے لیے اس ماتر بھومی کے لیے اپنا سیس دیا تھا مظلوموں کی رکشہ کے لیے پنجاب کی چادر نہیں ہندوستان کی چادر گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج کیا پنجاب کے تھے پتنا صاحب جنہمستان کرم کہاں تھے ہماتچل پنجاب اندپور صاحب سکھ قوم کی ستاپنا کرنی اور پانچ پیارے سکھ سجانے کوئی گجرات سے کوئی اڑیسہ سے کوئی یوپی سے کوئی کہیں اور سے پورے ہندوستان سے سجانا موت کے کفن پہنانے اس راست کے لیے مانفتہ کے لیے اور یہ جن سکھ نوجوانوں نے یہ کرم کیا اس نے گروہ مہاراج صاحب کی مریادہ کا نقصان کیا اس نے یہ پگڑی موت کا جو کفن ہے یہ ترنگے کی طرح ہے ہمارے لیے ترنگے کی طرح شان ہے ہماری ہماری پگڑی اتارتے ہیں ہم دکھی ہوتے ہیں ہم لڑتے ہیں ہماری پگڑی کو کس نے ہاتھ ڈالا تو ترنگا بھی ہماری شان ہے ترنگا تو اوپر لہراتا ہوا ہمیشہ سب کا نشان ہے وہ اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپمان کر دیا کون برداشت کرے گا آنے والا جو اتحاس جو انہوں نے خالستانیوں نے انیس ہزار بے گناہوں کا پنجاب کے اندر قتلہ ام کیا چھتی ہزار بے گناہوں کا قتلہ ام کیا انی ہزار ہندو بھائیوں کا قتلہ ام کیا ہندوستان کے لوگوں میں دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہمیں ماف کر دیا تحت ہے ہمارا نو ماس کا رشتہ ہے آپ نے انیس ہزار ہندووں کا قتلے ام کیا کوئی دکتہ نہیں ہمیں ماف کر دیا بڑی مشکل سے یہ موت کا جو ایک ہمارے پر دستار تھی اس کے اوپر جو داگ لگے تھے ہم نے مٹائے اس کے بعد چوراچی کے دنگے ہوئے ہم چوراچی کے دنگےوں کے اوپر تو کہتے ہیں اس وقت کی پولٹیکل پارٹی کا جمعیدار تھی ہاں تھی ان کی گلتیوں سے چوراچی کے دنگے ہوئے پر پنجاب کے اندر انیس ستارہ ہندو کس نے مارے تھے ان خالستانیوں نے چھتی ہزار بے گناہ کا قتلے آپ کیا تھا ان خالستانیوں نے ڈلی کے اندر پورے ہندوستان کے اندر بے نہتھے سکھ سماج کے لوگوں کے گھروں کے ہاتھوں کے پکڑا کے گلے میں ٹیر ان کو جندہ جلا دیا گیا بے قصوروں کو جو خالستانی نہیں تھے جو صبح بچوں کے لیے روٹی کمانے جاتے تھے رات کو روٹی کمانے کے آتے تھے ان نہتھوں کو گلے میں ٹاٹ ڈال کے مار دیا گیا اور پنجاب کے اندر بھولے بالے نوجوان ماں کے وہ لال کو ٹینس کلاس میں پڑھتا ہے تو سیمن کلاس میں پڑھتا ہے کو لیمن میں پڑھتا ہے گرم گرم باشن ان خالستانی لیڈروں نے دے کر کے ان ماں کے لالوں کے ایکے پوٹی سیمن پکڑا کر کے پنجاب میں مروا دیا انیس ہزار ہندو اور دلی میں ٹیر پکڑا کے مار دیا سکھ دلی میں کتنے اچھے کاروبار مد بردیش میں دیکھئے پورے ہندوستان میں سکھ سماج پھیلا ہوا ہے ان کے لیے آپ مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں آپ کے قارن چوراسی کے دنگوں میں ان بچاروں کا خطلہ عام ہوا ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا کہ آپ نے ان کو کبھی انصاف دلانے کی کوشش کی آج تیہار جیل کے اندر جن انہوں نے ترنگے جنڈے کا اپمان کیا آج تیہار جیل کے اندر ان کو سمان بانٹا جا رہا ہے کمبل بانٹے جا رہا ہے بٹا ساپ جو تیرنگے جھنڈے کا اپمان 26 جنوری کو ہوا کیا وہ رن نیتی تھی یا راج نیتی تھی دیکھو جی دو چیزیں تھیں کسان ایسا کرم کبھی نہیں کر سکتا کسان اپنے اندولن پہ چلے گئے گھومنے کے لیے جو ان کے پاس روڑ تھا اور جو اتنک وادی جو خالستانی جو گرم مریادہ والے تھے جن کو باہر سے آئی ایس آئی پاکستان سے فنڈک تھی یا پننو کے لوگ تھے انہوں نے رستہ توڑ کے وہ پلیننگ کے ساتھ لال قلعہ پہنچ گئے پننو نے تو کئی کروڑوں روپے کا انام بھی رکھا تھا جو ترنگے جنڈے کا اپمان کرے گا وہ تو کر دیا انہوں نے اپمان تو کر دیا یہ بلکل پلیننگ کے ساتھ یہ کام ہوا اب یہ کہتی ہے جی پولیس کیا کر رہی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیاں کہتی ہیں ارے ترنگے جنڈے کا آپ کو فکر نہیں پولیس کے اوپر فکر آ گیا پولیس نے کیوں نہیں کیا پولیس نے لاتھیوں تو کھالی اور پولیس کیا کرتے پولیس نے کرپانے کھالی پولیس کیا کرتے پولیس نے ہاتھ کٹوالی ہے پولیس کیا کرتی اگر پولیس گولی چلا تھی کہتے جلیہ والا باغ بن گیا اگر پولیس گولی چلا تھی کہ نے سکھ قوم کے اوپر چوراسی کے دنگوں کی طرح انہوں نے گولیاں چلا دی اگر پولیس گولی نہیں چلا تھی تو پولیس نے گولی نہیں چلا ہی تو پولیس کیا مرے پولیس تو مری پولیس کو تو اٹھا تھا کے نیچے پھینکا گیا پولیس نے کہا میرے ہاتھ میں بندوق ہے میرے ہاتھ میں روالور ہے میرے سامنے پولیس ٹیشن میں بندوقوں کا پورا دھیر ہے پر میں سکھ قوم کے اوپر گولی نہیں چلاوں گا میں کسی کے اوپر اتیار چار نہیں کروں گا مجھے پتا ہے اس کا فیدہ پاکستان لے گا اس کا فیدہ آئی ایس آئی لے گی اس کا فیدہ چائنا جیسے کنٹری لیں گے جو ہمارے ملک کی ترقی سے ڈرتے ہیں میں یہ کام نہیں کروں گا میں گولی بھی کھاؤں گا میں ہاتھ بھی کٹواؤں گا میں سر بھی کٹواؤں گا میں کرپان بھی کھاؤں گا میں کسی سکھ قوم کے پگڑی جس کے میرے بھائی کے سر پہ ہے میں یہ کام نہیں کروں گا کہ دنیا میں بیٹھے ہوئے جو خالستانی جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے آئی ایس آئی جنہوں نے پنجاب کو برباد کیا جنہوں نے پنجاب کے اندر ہے کہ 47 راکٹ لنچر بیجے جنہوں نے پنجاب ہمارا تباہ کر دیا ہماری جوانی کو برباد کر دیا چھتی ہزار بے گناہوں کے قتلے عام کر دیئے ہم ان کو دوبارہ یہ فیدہ نہیں لینے دیں گے یہ ڈلی پولیس نے کیا اور پولیٹیکل پارٹیاں کیا کہتی پولیس کیا کر رہی تھی ان پولیٹیکل پارٹیاں کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیے کہ آپ نے ترنگے جنڈے کے اپمان کے اوپر ایک شبد بھی موں سے نکالا ایک بھی پولیٹیکل پارٹی بتائیے جس کو ترنگے جنڈے کا فکر ہو شبی جنوری آتی پندرہ گست آتی ہے ترنگے جنڈے کو ہم سلوٹ کرتے ہیں پھوٹو وائرل کر دیتے ہیں ارے آپ وہ ترنگا جنڈہ جس کی نی رکھی گئی آدادی کی اس کا اپمان ہوا ہے مہاراج یہ پگڑی ہے یہ ترنگا جنڈہ بھی ہے میرا اس کا اپمان ہوا ہے کس کو در تھا بتائیے بیس کرتے کرتے تھک جاتے ہیں کیا پولیس جلنے والا باغ بنا دیتی یہ کیوں نہیں کہتے یہ غلط ہوا یہ کیوں نہیں کہتے کہ اندولن کاریوں میں غلط لوگ گسے ہوئے تھے یہ نہیں کہتے کہ ان کو باہر سے لوگوں کو خالستانی لوگوں کو فنڈنگ آئی تھی میں کسانوں کو غلط نہیں کہوں گا کسان ہمارا دیش کا اند آتا ہے پر اس اندولن میں غلط لوگ گچ چکے تھے اور کسان اندولن کے پرائیڈنٹ راجیوال صاحب نے کہا تھا سپیچ کے اندر کہ ہمارے اندولن میں کو غلط لوگ گچ چکے ہیں کیا دیپ صدو ان میں سے ایک تھا دیپ صدو آج نیا تھا کیا پانچ سال سے فیس بک چلا رہا ہے خطر ناک ترسٹ جنہوں نے بے گناہوں کا قتلیام کیا جنہوں نے بسوں سے ٹرینوں سے نکال کر کے ہندو بائیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے ان کی فوٹو ڈال رہا تھا تنک بادیوں کی اور کہہ رہا تھا سرے عام خالستان ہم لیں گے لکہ صدانہ ہم لیں گے خالستان تو کیا کر رہی تھی پنجاب کی پولیس کیا کر رہا تھا پرشارشن کیوں وہ یہاں تک پہنچے یہ سندوز آزاد اندولستان کے اوپر نعرہ لگائے گا خالستان خالستان نہ بنا تھا نہ بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا یہ میرا خون سے نکلا ہوا نعرہ ہے پہلے کی طرح میرے ٹوٹے ہوئے چھانڈنی شریر سے بمبو گولیوں جس طرح نکل جاتے تھے یہ گندی ہنیری کی طرح نکل جائے گا یہ میرا وعدہ ہے ہندوستان میں دنیا میں بیٹھے ہوئے ہر ہندوستان سے میں اس کا گواہ ہوں اور بھوکت بھوگی ہوں پٹا ساب 26 جنوری کے بعد کچھ کسان سنگٹھن ایسے بھی تھے جو پنجاب کے بھی تھے کہ انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھ کر کے وہ واپس چلے گئے تو کیا ان کی رنیتی اور راجنیتی صرف اتنی تھی کہ دیش کے سامنے یا دنیا کے سامنے ترنگ جھڑنے کا جو اپمان کرنا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ جس طریقے سے پولیس نے ایکشن لیا دکھائی بھی نہیں دیئے وہاں پر آپ میرے سے سوال پوچھو کہ تم سردار ہو یا بھارتی ہو میں تو کہوں گا سب سے پہلے میں بھارتی ہوں سب سے پہلے ہندوستانی ہوں جس ہندوستان کے لیے میرا گروہ تیک بہادر صاحب نے ہندد کی چادر چاندری چونکے اپنا صرف رکھا تھا میں اس گروہ گوبین سنگھ مہارا جن کے سیب جادوں نے اس ہندوستان کی خاطر معنوطہ کی خاطر اپنے بچوں کو راستر کے لیے دھرم کے لیے نشاور کیا تھا میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم یہ میرے بمبو گوڑیوں سے خون سے نکلا نارا ہے کسی کا دیا ہوا نہیں ہے ان لوگوں نے کیا کیا کہاں آج ہماری ہی قوم کے میرے بھائی جمیدہ لوگ عام لوگوں کی بات نہیں کرتا جو سنستائیں چلاتے ہیں جو سکھ سنگٹھن چلاتے ہیں کیا کوئی آپ کا سٹیٹمنٹ آیا کیا گردوارہ صاحب کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ ترنگ جنڈے کا اپمان یہ ہماری پرمپرا کا اپمان ہے ہمارے گرو مہاراج کا اپمان ہے یہ ترنگ جنڈہ ہندوستان کی درتی پر سجایا گیا سامنے چاندری چونک ادھر بنگلہ صاحب ادھر بکاکپین صاحب سامنے اس پر ترنگ جنڈہ لہر آیا جاتا ہے گرو مہاراج کا سیرواد ہے پورا اس بھارت کے اوپر جنہوں نے اپنے خون کو نشاور اپنے دیش میں نشاور کیا کوئی آیا کیا ہوا آج تہار جیل کے اندر جنہوں نے ترنگ جنڈے کا اپمان کیا سرے آم جنہوں نے خالستان جندہ آباد کے نعرے لگائے جنہوں نے بھارت کو توڑنے کی بات کی ان کے لیے بڑی بڑی پولٹیکل پارٹیوں کے لیڈر ان کو کمبل بانٹنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترنگ جنڈے کا جو آپ نے اپمان کیا خالستان کے نعرے لگائے دیش کو توڑنے کے وہ ٹھیک تھے یہ پنجاب کے چند لوگ خالستانی یہ پورے ہندوستان کے سکھ سماج کو غلط دشا میں لے جانے کے لیے لوگوں کا وچار بنا رہے ہیں جبکہ باہر کا سکھ سماج ان کاموں میں نہیں ہے پر میں ایک چھوٹا سا ویقتی جیسے میں نے فرجوں کو پورا کیا ہے ہندوستان کے ہر ہندوستان میں بیٹھے ہوئے میرے سکھ بھائی کو گردوارہ شاپ کے اندر صرف جکا کر کے گروہ مارا شاپ کے سامنے متھا ڈے کے بار آکے یہ کہنا چاہیے تھا یہ خالستانی جو ہماری پگڑی پہ داگ لگاتے ہیں ہم ہم دنیا میں بیٹھے ہیں ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں چوراتسی کے دنگوں کی طرح ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں ہندوستان میں ہم جنم لیتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں انہوں نے جو کیا غلط کیا کیا کسی نے کہا پوچھنا چاہتا ہوں کہا نہیں کہا تو کیوں کیا ہماری جمعیداری نہیں بنتی ارے سکھ قوم مظلوموں کی رکشہ کے لیے سجائی گئی مہارا رنجیس سنگھ جی ہری سنگھ نلوہ جتسا سنگھ آلوہ لیا کہاں کندار کہاں چائنہ کے باورڈروں تک کہاں کہاں ان کے جلوے ہوتے تھے ان سے ڈرتے تھے اس وقت کے وہ لوگ جو ظلم کیا کرتے تھے مائیں کہا کرتی تھی وہ ہری سنگھ نلوہ جرنیل مہارا رنجیس سنگھ جی کی فوج کا بیٹا سوتا نے بیٹا سوجا نلوہ آ گیا آج بھی مائیں کابل کے اندر کہتی نلوہ آ گیا وہ سکھ قوم اور سکھ قوم کو انہوں نے کتنا بڑا پگڑی کے اوپر داغ لگا دیا میں چیلنج کرتا ہوں ان خالستانی کو چیلنج ہے میرا آپ ہزار میں اکیلا وہ کہتے ہیں نا چڑیاں نال میں باج لڑا ماں پھر گمیند نام کہلا ماں ہوں تو میں پاپی گناکار سکھ سچا سکھ بننا بہت مشکل ہے ہزاروں بار جنم لیں گے پھر بھی سچے سکھ نہیں بن سکتے پھر بھی کہتا ہوں کیونکہ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا میں نے کوئی میں نے مظلوموں کی رکشہ کی جو میرے گروہ مہراج نے سنسکار دیا تھے میرے ماں باپ نے سنسکار دیا تھے کہ ہندو سماج اس وقت کشمیری پندت مشکل میں مظلوموں کی رکشہ کرنی ہے تو میں نے تو وہی کرم کیا جب یہ آتنک وادی گروہ مہراج سچے پادشا کی مریادہ کے اوٹ بے گناہ ہندووں کو بسوں سے ٹرینوں سے نکار کر کے سکھ سماج کے لوگوں کو چھوڑ کر کے گولیوں کا نشانہ بنا دیتے تھے موت کا کفن باندھ کے میں نکلتا تھا اور دیواروں پر نارے لکھتا تھا بھارت ماں کے چار شپاہی ہندو مسلم سکھ سائی بھارت ایک دھرم ان ایک پرتھم راست میں لکھا کرتا تھا ان کے گندے ناروں کو مٹا کر کے اور یہ کہتے تھے ہمیں قوم کا گدار ہندو بھائیوں کو مارنے والے گروہ گوبین سنگھ مہاراج گروہ تیک بہادر مہاراج کی مریادہ کے اُلٹ چلنے والے یہ تھے خالستانی گدار قوم کے جنہوں نے سکھ پرمپرہ کا اپمان کیا ہندو سماج کے لوگوں کو مارا میں نے تو مظلوموں کو بچانے کی کوشش کی اپنے سریر پہ بم کھائے کئی بار بم گولیاں سریر پہ کھائے جب جب بم چلتے رہے گولیاں چلتی رہی یہ دردیں بھی پھولوں کی طرح ہوتی ہے آج میرے درد ہے میرے ترنگے جنڈے کا آج مجھے درد ہے میری ترنگے جنڈے کی آن بان شانت کا آج میری روح ترنگا جنڈہ ہماری روح ہے ہماری آن ہے ہماری شان ہے کئی گانے بنے میری آن ترنگا ہے میری شان ترنگا ہے کہ گانے رہ جائیں گے سچ میں ہر ہندو ستانی بھارت میں بیٹھا ہوا ہندو ستان میں دنیا میں بیٹھا ہوا کسی قوم کسی مذہب کا ہے وہ انتظار کرتا ہے پندرہ اگت سبی جنوری کی وزیشوں کے اندر یہاں سائلی بریٹی بلائے جاتے ہیں ترنگے جنڈے کو لہرانے کے لیے آج ان کی وہ روتے ہوں گے اور شہیدی آدم بگر سنگھ راج گروہ سکھ دے منگل پانڈے صفحہ گلہ کھاں جنہوں نے پھانسی کے رسے کو ہاتھ ہاتھ کے جوماں ان کی روح آتما روتی ہوگی اور وہ شہید جن کو انڈیا گیٹ کے اندر راست پتی بہادری پورسکار دے رہے تھے ان میری ماں کو ان میری بہنوں کو ان بچوں کے پتاؤں جو شہید ہوگے جب وہ وارڈ لے کے واپس لوٹے ہوں گے لال کلا کی طرف دیکھا ہوگا تو ان کی روح بھی روتی ہوگی جوانوں نے جنہوں نے ماتر بھومی کی سماوں کی رکشہ کرتے ہوئے شہادت کا جام پیا اور ہندو مسلم سکھ سائیوں کے اسی ترنگے جنڈے میں ان کی بوڈی ان کے گھر میں آئی اور جب بوڈی کھولی ہوگی ترنگا جنڈہ ہوگا اور اس ترنگے جنڈے کا اپمان دیکھا ہوگا وہ روح بھی روتی ہوگی وہ بچے بھی روتے ہوں گے پتھنیاں بھی روتی ہوگی ماں بھی روتی ہوگی پتہ بھی روتا ہوگا جس ترنگے جنڈے کی خاطر جس بھارت ماں کی خاطر میرے بیٹے نے میرے پتی نے میرے پتہ نے شہادت کا جام پی لیا ترنگے جنڈے کا اپمان ہم دیکھ رہے ہمارے دیش کے لوگ جس ترنگے جنڈے کا اپمان کر رہے ہیں نئی جنریشن کو کیا سندیش جائے گا نئی جنریشن نیا نوجوان پندرہ اگست کی انتظار کرتا ہے چھبی جنوری کی انتظار کرتا اور چھبی جنوری کی انتظار اس لیے کرتا ہے جب فوج کی وردی دیکھتا ہے جب ٹینک دیکھتا ہے توپ دیکھتا ہے جہاں تریپورا جہاں گجرات جہاں پنجاب جہاں مدپردے یہاں یوپی یہاں بیہار یہاں ارنچل یہاں اترانچل یہاں امچل یہاں حریانہ جب سیکرزم دیکھتا ہے کہ الگ الگ سٹیٹ ہے پر راست ایک ہے راست پرتم ہے جب پریڈ ہوتی ہے تو بچے کے اندر یوہ پیڑی کے اندر جذبہ آتا ہے بڑا ہو کے یہ وردی پہن کر کے موت کا کفن باندھ کر کے موت کی پگڑی پہن کر کے میں اپنی ماتر بھومی کی سیماؤں کی رکھا کروں گا اس دن دنیا میں بیٹھے ہوئے ٹی وی کے اندر ہندوستان کے ہر بچے نے کیا دیکھا ہوگا میرے پندرہ قصد میرے چھبی جنوری میرے خون سے سجے ہوئے ترنگے جنڈے کا اپمان دیکھا ہوگا روتا ہوگا میں بھی سڑک پہ کبھی نکلوں گا جو مجھے جانتا نہیں ہوگا بچہ کوئی ویقتی وہ جرور کہے گا یہ وہ سردار ہے جنہوں نے ترنگے جنڈے کا اپمان کیا تھا آنے والی جنریشن کبھی ان لوگوں کو ماف نہیں کرے گی بٹا صاحب آپ جو ہے جب بھی موڈی پردھان منطری موڈی کے کام کی سرانہ کرتے ہیں یا ان کی تاریف کرتے ہیں تو ویپکشی پارٹی کا ہمیشہ ایک طریقے سے یہ ان کا ویرود ہوتا ہے کہ بٹا صاحب جو ہے وہ بی جے پی کے ہو گئے ہیں میں نے بی جے پی سے کچھ لیا یہ کسان اندولن کے اندولن میں کیا کہتے تھے لوگ امران خان تو میرا یار ہے موڈی تو ہمارا دشمن ہے ان کا کسان اندولن میں جو ویڈیو وائرل ہوا نکالیے امران خان وہ آپ کا یار ہے جو ہمارے نوجوانوں کو شہید کرتا ہے جو کشمیر کے اندر پنجاب میں ہزاروں وہ فوج کے جوان شہید ہوئے ان کا قتلیام کرتا ہے ان کے سریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجتا ہے گرتی سنگھ ہریانہ سے کرنال کے پاس اس کی بوڈی دیوالی پچھلی دیوالی کے دن سریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سردار صاحب کی بیجی تھی اس کے ساندولن میں سردار صاحب کو پوچھ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ امران خان آپ کا دوست ہے جو ننکانہ صاحب کے اندر گروہ گرند صاحب کے گرندھی ہمیشہ پاتھ کرنے والے ان کی بیٹی کو اگوا کر لیتا ہے وہ امران خان کے ہوتے ہوئے گروہ نانک دیو جی کا ننکانہ صاحب پویترستان کچھ کافر کہتے اس کو مکبرہ بنا دیں گے ہندوؤں کی بیٹی کو اگوا کیا جاتا ہے جہور پنجاب کندار چائنا کہاں کہاں تاک اس کا راج تھا کچھ سمیں پہلے اس کے سٹیچو کو توڑ دیا جاتا وہ امران خان آپ کا یار ہے کساندولن میں بولنے والے سردار صاحب وہ آپ کا یار ہے میلا لیڈر نہیں میرا پردھان منتری نہیں میرا یودہ نرندر موڈی میں ہندوستانی ہوں وہ نرندر موڈی جس نے سرحدوں کے اندر ماتر بھومی کی سماؤں کی رکشہ کرتے ہوئے چھپن انچ کا چھاتی لے کر کے ادھر سے چائنا کی گوڑیاں ادھر جوان ادھر آگے کھڑا ہوا پہلی گوڑی اس یودہ کے نرندر موڈی کی چھپن انچ کی چھاتی پار کر کے پھر میرے جوان کو لگے گی میں اس نرندر موڈی کے آگے اپنا سر جکھاتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں جس نے چوہتر سال کا اتحاس کچھ اس وقت راج نیتک لوگوں کی گندگی سے پہلا آیا ہوا لاکھوں جوانوں کی شہادت بار بار ترنگے جنڈے کا اپمان ان کا جنڈہ الگ سویدان الگ اس کینسر کی بیماری کو اکھار کر کے ترنگا جنڈہ ایک سویدان ایک راستگان ایک اور مکت کرا دیا اتنکواد سے میں اس نرندر موڈی کو سلوٹ کرتا ہوں یودے سے میں اس نرندر موڈی کو سلوٹ کرتا ہوں اس نرندر موڈی کے ہاتھ جوڑتا ہوں جس نرندر موڈی نے پانچ سو سال کا اتحاس رام جنب بھومی کا وہ بابر ان سردار صاحب کو کہنا چاہتا ہوں جو میران خان کہتا ہے میرا دوست وہ بابر وہ ارنگ جیب جنہوں بابر نے گرنانک دیو جی مہاراج کو چکی پر سوائی تھی وہ ارنگ جیب بابر کی اولاد کافر جس نے ہمارے سہب جادوں کو شہید کیا تھا وہ ارنگ جیب کافر جس نے گروہ تیگ بہادر مہاراج جی کے اوپر اتحاس چار کیا تھا وہ ارنگ جیب اور وہ ان کے نام و نشان مٹا کے رکھ دیئے نرندر موڈی جنہیں میں اس نرندر موڈی کے ساتھ ہوں میں بی جے پی میں نہیں ہوں میں پردان منطری کے ساتھ نہیں ہوں پر میں اس جوڑے نرندر موڈی کے ساتھ ہوں جس نے گروہ نانک دیو جی مہاراج جس نے رام جی کا اپمان کیا تھا اس کافروں کے نام و نشان میں ٹاکے رکھ دیئے آپ لگے رہو پنجاب کی سیاست کے اندر آپ لگے رہو عمران کو یار بناتے ہمارا لیڈر نہیں ہمارا یوڈا نرندر مدی ہے لڑیں گے مریں گے اس کے لیے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے گا ہر جگہ پہ کھڑے رہیں گے ایک قدم چلے گا ہزار قدم چلیں گے آپ کرو راجنیتی آپ کرو دھرم کی راجنیتی میں کروں گا راست واد کی راجنیتی شاید اسی سے اسی وجہ سے جو ہے ویروڈیوں کو جو ہے یہ بات چھکتی ہے بٹا صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ اول انڈیا انٹی ٹیریریسٹ فرنٹ کے چیئرمن بھی ہے تو ابھی جس دن بیٹنگ ریٹریٹ ہو رہا تھا دلی میں راشت پتی سہیت پردھان منتری سہیت تمام منتری اور تمام بھارت دیش کے لوگ جو ہے جب ویجے چوک پر موجود تھے چھبی جنوری کا جو جشن منا رہے تھے جس دن بیٹنگ ریٹریٹ ہو رہے تھے اس دن اسرائیل کے اسرائیل دوتاواس ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا بم دھماکہ ہوا تھا اس بم دھماکے کی جس سنگتھن نے جمداری لی تھی اس کا یہ کہنا تھے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا میسیج ہے کیا پہلے دیوالی کے اندر دلی میں جگہ جگہ بلاسٹ ہوتے تھے کیا پارلیمنٹ میں حملہ ہوتا تھا کیا چھبی گیارہ کی گھٹنا ہوتی تھی کیا ٹرینوں کے اندر بومبے کے اندر بلاسٹ ہوتے تھے کیا نکس لائٹ روز ستر ستر ہمارے جمانوں کو گولیوں سے نشانہ بناتے تھے ایک سوال آپ سے کیا پچھلے سات سال کے اندر چھ سال کے اندر جمع کشویر کو لے کر کے جو نئی راجنیتی ہوئی ہے کیا کبھی کسی کے اوپر حملہ ہوا یہ بلاسٹ اس لیے ہوا ٹریکٹر آئے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں کونسے ٹریکٹر میں کونسا سامان آیا ابھی کہاں پڑا ہے سامان کہاں آڈی ایکس پڑا ہے کہاں گولہ برود پڑا ہے چیکنگ اس کی نہیں ہوئی ہے کسان اندولن کسان نتاؤں کے ساتھ دوخہ کیا ان خالستانیوں نے آج ہندوستان اتنک بات سے مخت ہو چکا ہے ان چیزوں سے ہمیں بالکل گبرانہ نہیں ہے ہم کھڑے ہیں اس یودے کے ساتھ وہ یودہ رات کو جاگتا ہے ہم سوتے ہیں وہ رات تو جاگتا ہے فوج جاگتی ہے ہم مجھے کی نیند سوتے ہیں کو مانیں نہ مانیں جو نہ مانیں اس کو ملک کا فکر ہی نہیں ہے جس طریقے سے ترنگے جنڈے کا فکر نہیں ان کو دیش کا فکر ہی نہیں ہے ان کو تو اپنے کاروبار سے ہے صبح آجائیں گے روٹی کھمائیں گے اپنا مجھے لیں گے آجائیں گے ہوتلوں میں کھانا کھائیں گے آجائیں گے اس ویقتی کی طرف دیکھو وہ ویقتی ہندوستانی ہے وہ ویقتی نواز شریف نہیں ہے وہ ویقتی مشرف نہیں ہے وہ ویقتی میڈجر بھٹو نہیں ہے وہ ویقتی ہندوستان کا پردھان منتری ہے اور وہ پردھان منتری پرچھم راست کے لیے کام کرتا ہے نہ اس کے لیے ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ سکھ ہے اور دوسری بات بتا دوں نرندر موڈی نے کہا تین طلاق کے اوپر سیر چھکایا نہیں نرندر موڈی نے تین سو ستر زارہ پیر سیر چھکایا نہیں نرندر موڈی نے سرجیکل اوپریشن پہ اتنی باتیں ہوئی ہمیں بتایا جائے پارلیمنٹ کے اندر سر جھکایا نہیں نرندر موڈی نے رام جنبومی پہ سر جھکایا نہیں نرندر موڈی نے کسانوں پہ سر جھکایا نہیں نرندر موڈی نے اگر سر جھکایا تو اس پگڑی کے آگے سر جھکایا جو گروہ مہاراچی سکھ قوم تھی اس کے آگے سر جھکایا آؤ ہم بیٹھ کے بات کرتے آؤ وگیان بمن میں بات کرتے جہاں آپ میں بھی نہیں جا سکتے پاس بنا کے جانا پڑے گا لنچ کرتے ہیں ڈینر کرتے ہیں منتری چار چار بیٹھتے ہیں آؤ چرچہ کرتے ہیں یہ نرندر موڈی ہے اب آپ کے من میں یہی وچارہ ہندو 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 تو اس میں آپ میں کچھ نہیں کر سکتے ہم ہیں دو پرسنٹ اور ہمیں ملتا پورا دیش ہمیں دس دس سال پردان منتری ملتے ہیں ڈاکٹر منمون سنگھ جی کیا بیجے پی نے کبھی اتراج کیا کیا موڈی جی نے اتراج کیا سکھ کو دو پرسنٹ کیوں کیوں بنا دیا ہمیں ملتا آرمی چیف جگجید سنگھ گروڑا کہتر کی جنگ جیتنے والا ہندوستان ہمیں دیتا ہے ارجن سنگھ جی ائر مارچل جو چائنا پاکستان کے چکے چھوڑا دیتے ہیں ہمیں ملتا ہے جے جل سنگھ آرمی چیف ہمیں ملتا ہے بکرم سنگھ جی آرمی چیف ہمیں ملتا ہے دنوازی آرمی چیف ہمیں ملتا ہے نیوی کا آرمی چیف برار صاحب ننکانا صاحب ہم واپس مانگتے ہیں کرتارپور صاحب واپس مانگتے ہیں اور دلی کے گردوارا صاحب پٹنا صاحب کے ہندوستان کے پویتر صاحب ہم چھوڑ کے خالستان بنانا چاہتے ہیں خالستان کبھی نہیں بن چاہتے ہیں